ناظرین السلام علیکم بہت سا ایک ہمارے طبقہ فکر میں بھائیو سے بھی پائی جاتی ہے پرفمنس کے حوالے سے وہ کونسے ایریاز ہیں اور وہاں پر گورنمنٹ کی کیا ڈیفیکلٹیز ہیں پرائم نیسٹر ہمارے لئے وقت نکالنے کا بہت شکریہ پرائم نیسٹر کچھ تو ایریاز ایسے ہیں جہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ڈسپیوٹ ہی نہیں ہے فورن پولیسی میں دو برس میں جس طرح سے آپ کی گورنمنٹ نے دنیا کو انگیج کیا اور پاکستان کے ایمیج کو ایمپروف کیا جس طرح سے بالا کورٹ پہ آپ نے ایک انڈر ریسورس کنٹری ایک نومکلی ٹربل کنٹری نے ایک ریسپونڈ کیا عظم کے ساتھ اور ایک نیو نوم اسٹیبلش نہیں ہونے دیا ساؤتھ ایشیا میں اور پھر جس طرح سے کرونا کی آپ کی گورنمنٹ نے مینجمنٹ کی ہے جس کو کہ ڈبلیو ایچو بھی سرہاتا ہے بل گیٹس بھی اس کی تعریف کرتا ہے یہ تو بڑی کلئر آپ کی ایچیومنٹس ہیں پہلے ہم ایچیومنٹس سے شروع کرتے ہیں پھر ڈیفیکلٹ ایریز میں جاتے ہیں یہ کچھ سمجھا سکیں گے کہ کیا وجہ ہے کہ ہندوستان جو ریشلی اور ڈیموگریفکلی بلکل سمیلے رہے پاکستان سے ان کو خاصے دشواریوں کا سامنا رہا پینڈیمک کی مینجمنٹ میں جبکہ پاکستان اس میں سے امرج کر رہا ہے سکول کھلنے لگیں جی شکریہ مہید دیکھیں ہندوستان نے جو غلطی کی وہ غلطی جو کی وہ سارا جو مجھے پولٹیکل کلاس پاکستان کی کہہ رہی تھی وہی غلطی کرنے کی یعنی کہ آپ اگر پہلے ڈیڑھ مہینہ جب ہم کووٹ شروع ہوا بلکہ دو مہینے تو یہاں سارا اپوزیشن مجھے بار بار کہہ رہی تھی کہ لوگ ڈاؤن کرو ایک مکمل لوگ ڈاؤن کرو جس طرح یورپ میں تھا اٹلی دیکھ رہے تھے ہم یعنی یورپ میں جس طرح کا لوگ ڈاؤن وہان سٹی میں چائنہ میں جس طرح کا لوگ ڈاؤن تھا تو میں ان کو یہ کہتا جا رہا تھا کہ ہمارے جو ہمارا جو معاشرہ جو ہمارے انوائرمنٹ وہ بلکل مختلف ہے وہاں سے مختلف کیوں ہے کہ ہمارے غربت ہے ہمارے پچیس فیصد لوگ تو ویسی غربت کے لکیر سے نیچے ہیں ہماری انفارمن لیبر ہے اسی فیصد ہماری جو لیبر ہے وہ وہ ریجسٹری نہیں ہے پھر ہمارے دھیاری دار ہیں ہمارے جو لوگ دھیاری کرتے ہیں تو گھر میں کھانا دیتے ہیں اور پھر ہمارے بڑے شہروں میں لاہور میں کم از کم چالیس فیصد عبادی کچی عبادی ہے کراچی میں پچاس فیصد کچی عبادی ہے اسلام آدھ میں کچی عبادی ہیں تو میں بار بار ایک ہی چیز کہہ رہا تھا کہ اگر ہم اس طرح کا لوگ ڈاؤن کریں جو کہ یورپ میں ہے تو ان لوگوں کا کیا بنے گا وہ پینک کر رہے تھے ہماری آپوزیشن لوگ بھی پیسے والے بھی ہمارے ایکیڈیمکس ہماری میڈیا کے لوگ وہ دیکھ رہے تھے یورپ کو اور وہ پینک کر کے کہ وہاں بڑی تیزی سے اگر لاک ڈاؤن نہ کیا تو پھیل جائے گی وہ بار بار یہ پریشر ڈال رہے تھے نریندر موڈی اس پریشر میں آ گیا جو مجھے یہ چا رہے تھے وہ اس نے کر دیا اس نے چار گھنٹے کے نوٹس کے اوپر کر فیو لگا دیا اب ہوا کیا جو میں میری شروع سے اوبجیکشن تھی اور جو میں نے تین تنقید برداشت کی نمبر وان جدر اتنی زیادہ غرپت ہو آپ وہاں ایک پورا لاک ڈاؤن کری نہیں سکتے آپ کیسے لوگوں کو بند کریں گے میں بار بار لوگوں کہتا تھا کچھی عبادی میں جا کے دیکھیں سوچیں چھے چھے ساتھ ساتھ لوگیں کمرے میں آئیں آپ ان کو کتنی در باند کر دیں گے تو ہوا کیا جب اس نے پورا لاک ڈاؤن کیا وہ ہوا ہی نہیں لوگ سوڑکوں پہ نکل گئے کچھی عبادیوں میں لوگ ویسی باہر آ گئے تو اگر میں بنی گالا میں لاک ڈاؤن ہو جاؤں یا آپ ای سیون میں یا ڈیفنس میں لاک ڈاؤن ہو جائیں یا گل برگ میں اس سے تو لاک ڈاؤن نہیں ہونا تھی جب ایک جیسی وہ لوگوں کو انہوں نے وہاں تو وہ پھیلنا شروع ہو گیا جیسی انہوں نے ریلیکس کیا وہ سارے ملک میں پہلے ہیں آپ کی گورنمنٹ نے کیا ڈیفرنٹ کیا ہم نے سب سے پہلے یہ اکلماندی اور شروع میں کئی جگہ لاک ڈاؤن کیا پھر ہم نے ایک دم ایک نیشنل کوارڈنیشن کمٹی کر دی ایک تو نیشنل کوارڈنیشن جس کو میں ہیڈ کرتا تھا پھر نیشنل کوارڈنیشن پھر نیشنل کوارڈنیشن جو کہ ہر روز ملتی تھی جو کہ حسد عمر کرتے تھے جس میں ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے تھے سارے صوبوں کی ریپریزنٹیشنز تھی اور جو ہم دنیا کو بھی دیکھ رہے تھے اور اپنا بھی حالات دیکھ رہے تھے تو ہوا کیا کہ ہم نے بڑی جلدی فیصلہ کیا کہ ہم پورا یہ جس طرح سٹرکٹ لوگ ڈاؤن ہوا نہیں کریں گے ہم نے اگری کلچر کھول دیا ہم نے بڑی جلدی کنسٹرکشن کھول دی اس سے ہوا کیا اور پھر ہم نے ہاتھ سپوٹس دیکھے ہم نے ڈیٹا کٹھا کرنا شروع کیا جدر جدر جس کو سمارٹ لوگ ڈاؤن کہتے ہیں جدر جدر ہاتھ سپوٹس ادھر جا کے ان کو بند کرنے کی کوشش کیوں وہ ہو سکتا تھا لیکن ہم نے پورا جب لوگ ڈاؤن نہیں کیا اور کانسٹریٹ کیا ہم اس لیے کامیاب ہو گئے کہ ہمارے کیوں کہ ہم نے لوگوں کو بند نہیں کیا اس لیے جب ہاتھ سپوٹس کو بند کیا ہم نے رسٹکٹ کر دی ہندوستان نے کیا کیا انہوں نے پورا لوگ ڈاؤن ان کو بند کر دیا وہ ہوا ہی نہیں لوگ ڈاؤن جیسے اور کیونکہ ادھر تو پھیلنی شروع ہو گئی جیسی انہوں نے ریلیکس کیا وہ سارے ملک میں پھیل گئی دوسرا انہوں نے وہ جو پورا لوگ ڈاؤن کیا اس سے جو غربت آئی ہے آج ہندوستان کی ایکانومی دنیا میں سب سے زیادہ متاثر ہے ہماری ایکانومی اللہ کا شہر ہم نے سب سے پہلے بچے ہیں اس لیے آج دنیا ڈبلیو اے چو سالے پاکستان کی تاریف کرتے ہیں کہ پاکستان سے سیکھو کیونکہ ہم وہ چند ملکوں سے ہیں جنہوں نے سب سے بہتر یہ کوورٹ کا مقابلہ کیا اور ابھی نکل گئے ہیں یہ میں کوالفائی کرتا ہوں اب تک اللہ نے بڑا کرم کیا ہے ہمارے احلاد بہتر ہیں ہم نے اپنے غریبوں کو بھی بچا لیا لیکن یہ یاد رکھیں کہ سردیوں میں جب آئے گا تو ہو سکتا ہے کہ اس کا ایک اور سپائک آ سکتا ہے تو اس لیے ابھی بھی ہمیں احتیاط کرنی ہے اچھا یہ تو ایک بہت اچھا آپ نے اس کو ایکسپلین بھی کر دیا لیکن ایک براڈر کوئسٹن ہے دو برس کی جو آپ کی گورنمنٹ ہے دو برس بیس دن کی اس ملک میں ظلفکار علی بھوٹو نے پارٹی بنائی وہ پانچ سال کے بعد پاور میں آگئے نواز شریف صاحب پیدا ہی پاور میں ہوئے نائنٹین ایٹی ٹو میں آصف علی زداری صاحب نے شادی کی تین چار سال کے بعد وہ پاور میں آگئے آپ نے بائیس برس سٹرگل کی ایز اون اپوزیشن لیڈر سڑکوں پہ کنٹینرز پہ دھرنوں میں یہ جو دو برس کا گورنمنٹ کا ایکسپیرینس ہے اس میں آنے کے بعد آپ کے دیکھنے کے انداز میں کیا فرق پڑا ہے کیا آپ تبدیلی محسوس کرتے ہیں جو پہلے نہیں آپ کو پتا تھا پہلے تو محید میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ میں نے زندگی میں سٹرگل کر کے پہنچا ہوں کرکٹ میں تو کوئی سفارے سے آپ کو ایک بڑا کرکٹر نہیں بنا سکتا اور ہسپیٹل ایک جس طرح وہ جد و جہد کی وہ بڑا ہی مشکل کرکٹ سے زیادہ مشکل تھا میرے لئے کیونکہ ایک کینسر جو گمڑ نہیں بنا سکے کینسر ہسپیٹل پر جس طرح سٹرگل کیا اور پھر بنایا پھر چلایا بھی دیکھیں میں جو مسلمان کو سیکھنا چاہیے نا وہ صرف ہمارا ایک ہی رول موڈل ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ چاہتا تو ان کو پہلے سالی مدینہ کی ریاست دے دیتا اللہ نے اپنے محبوب کو تیرہ مشکل سال کی سٹرگل کیوں کروائی کیونکہ اللہ نے ہمیں کہا کہ ان کی زندگی سے سیکھو جو سٹرگل ہے نا محید وہی انسان کو بناتی ہے کوئی بھی انسان آج تک بڑا انسان نہیں بنا جب تک سٹرگل نہیں کی کوئی ملک ایک عظیم قوم نہیں بنی جب تک قربانیاں انہوں نے ندھی اور سٹرگل نہیں کی کوئی لیڈر بنی نہیں سکتا جب تک وہ سٹرگل نہ کرتا منڈیلا اس کی سٹرگل دیکھیں کتنی تھی قائد عظم کی کتنی سٹرگل تھی گاندی کی کتنی سٹرگل تھی کوئی بھی لیڈر جو بڑا لیڈر بنتا ہے وہ ایک پروسس سے گزرتا ہے اس سے انسان بنتا ہے سیکھتا ہے سٹرگل آپ کو سکھاتی ہے وہ سب سے بڑی چیز آپ کو پریشر لینا سکھاتی ہے سٹرگل کے اندر انسان کے جو لیڈر کی سب سے بڑی کوئی لیٹی ہوتی ہے پریشر لینا اب میں ان کے پریشر میں آ جاتا جو انہوں نے مجھے کہا تھا آج ہمارا ہندوستان سے بھی برا حال ہوتا ہندوستان کی تو ہمارے سے زیادہ بہتر معاشی علاق تھے ہمارا اگر میں وہ یہ جو مجھے کہہ رہے تھے اور آپ اٹھا کے دیکھیں ان کی سٹیٹمنٹس جس طرح کی آپوزیشن نے میرے خلاف کیمپین کی سٹیٹمنٹس ہمارے میڈیا نے دانشوروں نے کئی ڈاکٹرز نے میرے گینس کا میں اگر اس پریشر میں آ جاتا آج پاکستان کا بیڑا غرق ہو جانا تھا کیوں ہو جانا تھا ہمارے معاشد بھی بیٹھ جانی تھی اور ہم نے کنٹین بھی نہیں کرنا سکنا آج لوگ کرونا میں بھی مر رہے ہونا تھا پریشر صرف تب آپ لے سکتے ہیں جب آپ ایک پروسس سے گزریں پریشر لینا جو ہے گورنمنٹ کا جو ایک بیسک ایکسپیرینس ہے وہ ہے کہ پریشر آپ کو پتا چلا کہ ایک مختلف قسم کا پریشر ہے گورنمنٹ کے اندر جو ایزا اپوزیشن لیڈر نہیں تھا نہیں پریشر تو اپوزیشن میں مختلف تھے پریشر تو تھا جب آپ ایک مافیا کے خلاف مقابلہ کر رہے ہیں تو پریشر تو تھا لیکن میں صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک لیڈرشپ میں جو سب سے بڑی کالیٹی ہوتی ہے وہ پریشر لے دی ونسٹن چرچل سیکنڈ ورل وار میں ایک دم ہٹلر کی فوجیں آ رہی ہیں خوف تھا کہ ہم بچیں گے نہیں ایک آدمی کھڑا ہو گیا کیونکہ ونسٹن چرچل کی ایک پوری سٹرگل تھی وہ کھڑا ہو گیا اس میں ابلیٹی تھی پریشر لینے کی اس نے قوم کھڑی کر دی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بائیس سال نے مجھے پپیر کیا یہ دو سالوں کے لیے میں اگر اس پروسس سے نہ گزرتا جس طرح کے پریشر ان دو سالوں میں پڑے ہیں میں کبھی نہ یہ پریشر بداشت کر سکتا ان دو سالوں کی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی تین کی ایچیومنٹس کیا ہیں پہلی ایچیومنٹس تو موید کے جو ہم نے پاکستان کو ڈیفولٹ سے بچایا ہمارے ملک کے ہمارے ریزروز ختم ہو گئے تھے ہم اپنی پیمنٹس کر نہیں سکتے تھے جو بیرون ملک ہماری لائیبیلٹیز تھی وہ ہم پوری پیسے نہیں دے سکتے تھے اب آپ یہ سوچیں کہ گھر ہے اور وہ مکروز کر کے کوئی چھوڑ کے چلا جاتا ہے تو گھر والوں کے لیے کبھی کوئی قرائدار آرہی جی پیسے دو ہمارے پہلی قرضے میں کبھی کوئی آرہی جی بچوں کی سکول کی فیس دو اچھا جی کھانے کا وہ اپنے سودیہ لیا وہ تا اس کا بل دو تو یہ مسلسل ہمیں چاروں طرف سے پریشر تھے ہمیں وہ بڑا ہی مشکل ٹائم تھا کیونکہ ڈر کیا تھا کہ اگر آپ ہم ڈیفورٹ کر جاتے اپنی پیمنٹس کے اوپر لائیبیلٹیز پہ تو ہونا کیا تھا ڈیریکٹ پریشر پڑنا تھا روپائے پہ اور روپیہ جب گرتا ہے تو یہ سمجھ جائیں کہ جو سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے وہ ایک دم ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں عوام کے اوپر پریشر غربت بڑھ جاتی ہے دوسرا پرابلم کیا ہوتا ہے کہ ملک میں کوئی انویسٹ نہیں کرتا جب آپ کا کرسی کرتی ہے تو میں ڈالر ہی خرید دوں میں روپائے میں کیوں ہوں جا کے پاکستان میں انویسٹ کروں تو سارا ملک کی خوشحالی گروت ریٹ سب رک جاتی ہے تو پہلا تو پریشر وہ تھا ایک طرف وہ پریشر تھا ایک طرف ساری اوپوزیشن پہلے دن سے سب کٹھی اور انہوں نے پہلے دن سے کہا گورنمنٹ فیل ہوگی پہلے ملک کو کنگال کر کے چلے گئے پھر کہا جی گورنمنٹ فیل ہوگی وہ جو بھی کرے یہ سب نے ملکے اور ان کے ساتھ میڈیا کے کے لوگ ملے ہوئے تھے جس طرح کی افراد تفریح ملک میں مچائی ہوئی تھی تباہ ہو گیا جی ملک تباہ ہو گیا یہ غلط ہی کرتی اور ان کا وان پوائنٹ ایجنڈہ تھا اوپوزیشن کا میں آج کہہ رہا ہوں کہ ان کا وان پوائنٹ ایجنڈہ ہے یہ ایک نیشنل ڈیموکرائٹک اوپوزیشن نہیں ہے ڈیموکرائٹک اوپوزیشن تو عوام کے مفادات کی حفاظت کرتی ہے کہ گورنمنٹ عوام کے مفادات کے خلاف نہ جائے ان کا صرف وان پوائنٹ ایجنڈہ ہے کہ ان کے لیڈرز اور ان کے لیڈرز کی کرپشن بچانے کے لیے جو وہ پکڑ ان کی صرف ایک ہے کہ کسی طرح گورنمنٹ کو بلیک میل کریں کہ عمران خان کو پوری اتنا پریشر پڑ جائے جس طرح مشرف نے دو این آر اوز دیئے تھے وہ پریشر میں دیئے تھے پہلا مشرف نے نواز شریفت دس سال کا کانٹریکٹ کیا کہ باہر چلے جاؤ تم تو ہم تمہارا وہ ہدایبہ پیپر میل کے کیس بند کر دیں گے وہ این آر او دیا اور دوسرا اس نے دیا جب یہ ججز یہ جو لائرز بومنٹ میں پریشر پڑا اس نے جا کے کانڈلیز اے رائس نے سائن کروایا این آر او آسزرداری سے ان کے سارے کیسز معاف کیے اپنی کرسی بجائے وہ پریشر میں وہ دوسرا این آر اوز دیئے تھے وہ یہ کہتے ہیں اگر پی ایم ایل این کا خاص کر کے موقف ہے ان کی کرٹیک یہ ہے کہ آپ کو اور اسد امرکور آپ کی حکومت کو چاہیے تھا کہ آپ فوری طور پہ لینڈ کرتے آئی ایم ایف کے پاس مزید کرزے لے لیتے اور امریکہ چین برطانیہ ہندوستان سب کرزوں پہ ہی چل رہے ہیں کرزے بڑھانے میں کوئی خرابی نہیں ہے آپ لوگ گھبرا گئے اور قبرزے سے ڈر گئے اور آپ نے صحیح ٹائم پہ ایم ایف کے پاس نہیں گئے یہ ٹھیک ہے تنقید ہمیں ایم ایف کے پاس جلدی جانا چاہیے تھا یہ بالکل ٹھیک ہے لیکن ہم کوشش تب یہ کر رہے تھے کہ ہمیں نہ جانا پڑے لیکن جو سیچویشن تھا پہلے تو یہ امید تھے کہ ہمارے دوستوں سے اتنا پیسہ مل جائے کہ ہمیں جانا ہی نہ پڑے لیکن وہ ہم نے تھوڑی دیر کے پاس ریلائز کیا کہ یہی بڑی بات ہے کہ انہوں نے ہمیں جتنا پیسہ دیا اس نے ڈیفورٹ سے بچا لیا لیکن جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے ویسے وہ دیتا بھی کوئی نہیں ہمیں تجربہ بھی نہیں تھا میں مانتا ہوں یہ وہ ٹھیک ہے بات کہ ہمیں زیادہ جلدی جانا چاہیے تھا لیکن دیکھیں ایک چیز یاد رکھ لیں کہ جب ایک ملک کی معاشی حالات وہ ہوتے ہیں وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ مشکل وقت سے نہ گزرے یہ ہو ہی نہیں سکتا یہ تو پھر سے میں ذرا یہ کیونکہ لوگوں کو ایکانومی کی صحیح طرح سمجھ نہیں ہے اس لیے میں آسانی سے کہتا ایک گھر کا پہلے لے لیں کہ گھر کے اوپر جب کرزیں چڑھے ہوتے ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ گھر اپنی جب تک آمدنی نہیں بڑھاتا وہ خرچے کم کرتا ہے وہ اس مشکل اب جب آپ خرچے کم کرتے ہیں کیا ہوتا ہے اب بچوں کی جناب آپ فیس نہیں دے سکتے ان کو ایک اچھے سکول سے کمزور سکول میں لے کے جاتے ہیں کئی بجائے سکول سے مکال لیتے ہیں ان کو کپڑے نہیں آپ نے دے سکتے کھانا آپ بجائے گوشت کھانا کے دال پہ آ جاتے ہیں یعنی گھر ایک مشکل وقت سے گزرتا ہے تو میں صرف لوگوں کو وہ لوگ بیتاب ہوتے ہیں لوگوں میں صبر نہیں ہوتا کہتے ہیں جی کیوں نہیں ایک دم چینج آیا نیا پاکستانی بنا ایک پروسس ہوتا ہے نیا پاکستان تو اس کے اندر یہ جو آپوزیشن ہے انہوں نے پورا فائدہ اٹھایا پہلے دن سے کوئی چیز غلط ہو گیا کیونکہ ان کا انٹرس صرف بلیک میل کرنے کا تھا وہ ہرے کوورٹ پہ انہوں نے بلیک میل کیا فیٹ اپ پہ یہ بلیک میل کر رہے ہیں ایکانومی کے اوپر انہوں نے کیا کشمیر پھر جو وہ جو کنٹینر پہ سب چڑ گئے کہ کہہ رہے ہیں لبرل اور اسلام خطرے میں ہیں تو ان کا ون پوٹ ایجنڈ ہے اور ابھی بھی میں منٹین کرتا ہوں کہ جب آپ کے ملک کے اندر کرمنلز پولٹکس میں آ جائیں وہ بجائے ملک کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے وہ اپنے ذات کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں وہ زیادہ ملک کو نقشان پچھاتے ہیں بجائے دشمنوں کے آجا لیکن تھوڑا سا اگر آپ گورننس کے ایشیوز کی طرف آجائیں آپ اس پورے پندرہ بیس دن سے مسلسل عثمان بزدار صاحب جو ہے وہ دوبارہ ایک ٹارگٹ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے میں مانتا ہوں کہ عثمان بزدار کو اپوزیشن کو ان کو ایک ویک ٹارگٹ سمجھتے ہیں اور وہ ان کو ویک ٹارگٹ بن کے بار بار جو ہے ان پر حملہ کرتے ہیں لیکن آپ کے جو سپورٹرز ہیں پی ٹی آئی کے اندر آپ کے اپنی جو پارٹی وہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ اپنا پولیٹیکل کیپیٹل سپنڈ کر رہے ہیں اپنی گودویل سپنڈ کرتے ہیں عثمان بزدار صاحب کو ڈیفنڈ کرنے کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عثمان بزدار ایک افیکٹیو چیف منسٹر ہے دیکھیں عثمان بزدار کی صرف ایک ویکنس ہے جس کی وجہ سے ان کو نقصان ہوتا ہے اور ان کے مخالف کو مزا ان کے لیے آسان ہوتا ہے ان کو ٹارگٹ بدانا وہ میڈیا سیوی نہیں ہے جو وہ میڈیا پہ آکے اپنی صفائی نہیں پیش کر سکتے پرموٹ نہیں کر سکتے اپنے آپ کو وہ شباز شریف کی طرح اربوں روپیہ اپنی پبلسٹی پر نہیں خرچ کرتے وہ اشتہارات دے کے پوزیٹیو اپنے اوپر مضبون نہیں لکھواتے وہ اتنا سا کام کر کے اتنے بڑے پبلسٹی نہیں لیتے وہ ان کو ایکشلی ہینڈیکیپ ہے اور وہ کوئی بھی جب شروع میں کوئی آتا ہے کوئی بھی مجھے یاد ہے جب نواز شریف آیا تھا تو نواز شریف جب چیف منسر بنا تھا وہ پریس کانفرنس نہیں کر سکتا تھا جب تک ایک جگہ لفافہ نہ چلا ہو یہ لفافہ جنرلزم شروع اس نے کی تھی مجھے تو ہمیں تو یاد ہے ہمارے سامنے سب کچھ ہوئے تو وہ ان کا ہینڈیکیپ ہے ان کے لئے ٹارگٹ بن جاتے ہیں بدقسمتی سے ہمارے اندر بھی تھوڑے سے لوگ ہیں جو چیف منسر بننا چاہتے ہیں وہ بھی انڈرمائن کرتے ہیں اب میں کیا بتا ہوں تو ایک ٹارگٹ بنا ہوا ہے پریمیر سور ایک بریک لینے دیجئے ناظرین میں موجود ہوں وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب کے ساتھ بات ہو رہی ہے پنجاب کے چیف منسر عثمان بزدار صاحب کی گورننس کے حوالے سے ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد اسی پوائنٹ سے ڈسکیشن کو کنٹینیو کرتے ہیں ناظرین ویلکم بیک میں موجود ہوں وزیراعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کے ساتھ اور ڈسکیشن کو کنٹینیو کرتے ہیں آپ کیا چیز سکل دیکھ رہے ہیں عثمان بزدار میں جو باقی سب کو نظر نہیں آ رہی میں نمبر وان چیز یہ جانتا ہوں کہ عثمان بزدار کرپ نہیں ہے ایک بڑی مشکل پنجاب کی حکومت وہ جو کر رہا ہے وہ بڑی مشکل حکومت ہے کیونکہ پنجاب کی بروکرسی اور پولیس پلیٹسائز ہو چکی ہے کیسے پولیٹسائز ہوئی ہے پینتیس سال سے ایک ہی پارٹی وہاں گورن کر رہی ہے ہم جب کے پی کے اندر جب ہم نے پولیس ریفارمز کی تو پہلا ڈیڑھ دو سال ہمارے لوگوں سے آیا کہ جناب این پی کے کام کرتے ہیں نیچے تھانے میں ہمارے کام نہیں کرتے ہمیں یہ بڑی کرٹسز ہمارے وہ صرف پانچ سال پاور میں رہے تھے یہ تیس سال پاور میں ہیں انہوں نے تو تھانے دار بھی ہوتا تھا تو وہ حمزہ شریف اپنا چن کے تھانے دار رکھاتے تھے انہوں نے وہ جو سارا سسٹم ہے بیروکرسی کے اندر بھی ان کے اپنے خاص لوگ بیٹھے ہوئے تھے سو ہم تو پہلی دفعہ تھے تو ان کے لیے پہلے تو ایک بیروکرسی کے اندر صحیح کامبنیشن ڈونڈنا اپنی ٹیم بننا ایک بیروکرسی اور پولیس پولیٹسائز تھی اس کے اندر ایک بڑا مشکل کام تھا پھر ایک کوالیشن کامبننٹ پھر وہ ایک ہماری ایک اس کے اندر کئی ایسے لوگ آئے جو کہ پی ٹی آئے کے نہیں تھے یعنی باہر سے آئے سو اس کے لیے بڑے چیلنجز تھے میں جانتا ہوں اگر میرے میں ایبلیٹی نہ ہوتی پریشر لینے کی جس طرح میں نے کاؤورٹ کی بات کی جس طرح مجھے انہوں نے کتنا لوگوں نے کہا آپ کو یاد ہے کہ جی طالبان خان یہ جی میں جب کہتا تھا کہ کوئی ملٹری سلوشن نہیں ہے دس سال میں نے گالیاں کھائی لوگوں سے میں نے آج تک اپنا ویو چینج نہیں کیا اور اللہ نے اللہ اللہ کا ہے آج وہ سامنے آئے مجھے پتا تھا کہ اس کے اوپر کیا پریشر ہے لوگوں کو نہیں پتا تھا وہ تو آپ کا پوائنٹ ہے تو اس کی میں انڈ میں کیا چاہتا ہوں اسمان بزار سے میں انڈ میں پنجاب کی پلیس سے کیا چاہتا ہوں میں بیروکرسی کیا چاہتا ہوں اسمان بزار سے میں یہ چاہتا ہوں کہ جو ہمارا ہم جو پروجیکٹس ہیں اور ہمارے پروجیکٹس کیا ہیں ہمارے پروجیکٹس ہیں عوام کے لیے لوگوں کو اٹھانے کے لیے نچلے طبقے کو اٹھانے کے لیے نچلے علاقوں کو ڈی جی خان انجھ بڑا پیسہ خرچ کر دیا ڈی جی خان یہ بھی ہے کمپلینٹ کی ڈی جی خان تو بہت زیادہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے آپ کو پتہ ہے میں پہلے کلیٹ لے ہماری گورنمنٹ نے بلوچستان میں سب سے فاٹا کے اندر سب سے زیادہ پیسہ کیوں خرچ کر رہے ہیں وہ پیچھے رہ گئے ہیں جو علاقے پیچھے رہ گئے ہیں جو عوام پیچھے ہماری وہ پرائیورٹی ہے اسمان بزار سے میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ جب اس کا دور ختم ہو تو پنجاب میں غربت کم ہو جائے گی یہ میں چاہتا ہوں اب جو آپ کی اپنی پارٹی کی کرٹسزمت وہ ہے یہ ہے کہ اسمان بزار کو کوئی سیریسلی کرپ نہیں کہہ رہا لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی ٹیم کو انسپائر نہیں کرتے وہ کامپیٹڈ نہیں ہیں وہ کمینیکیٹ نہیں کر سکتے اور اس کے علاوہ ان کی بیروکرسی انسیٹلڈ ہے فرنسل ہم نے کچھ فکر نکالیں کہ چھٹا آپ کا آئی جی پی آگیا ہے پنجاب میں پانچواں ہیں پرنسپل سیکیٹری ٹو سی ایم اس وقت بیٹھا ہوا ہے چوتھا چیف سیکیٹری ہے اور آپ سیکیٹریز اگر ہر دپارٹمنٹ میں دیکھیں ہائر ایجوکیشن میں آٹھ یا دس دفعہ پرائمری ایجوکیشن میں پانچ دفعہ انڈسٹریز میں پانچ دفعہ ایریگیشن میں پانچ دفعہ پانچواں پانچواں سیکیٹری بیٹھا ہے ٹرانسپورٹ ایکسائیز لوکل گارمنٹ سب ہی دپارٹمنٹ میں چوتھا پانچواں کہہ رہے ہیں کہ ایوریج ہے پانچواں پرونشن سیکیٹری آگیا ہے دو سال میں تو انسٹل گورننس میں آپ کو بتاتا ہوں شاکتان ہم جب بنا ہم نے کیونکہ یہاں کسی کے پاس ایکسپورٹیز نہیں تو ہم جو چیف ایگزیکٹیو ایک سپیشلائز کینسر ہاسپرل کا تھا کیونکہ پاکستان میں اویلیب نہیں تھا ہم نے انٹرنیشنلی ایڈورٹائز کیا تو انٹرنیشنلی ہم نے چیف ایگزیکٹیو وہاں کا اور پہلے چار ایگزیکٹیو چیف ایگزیکٹیو جو تھے وہ انٹرنیشنلی ہم نے ایڈورٹائز کر کے لیے چار سالوں میں چار ایک چیف ایگزیکٹیو گئے آئے اور گئے ہم نے نکال دی پانچواں آیا اور وہ اس کے بعد رہ گیا پوائنٹ میرا یہ ہے کہ ہمارا انڈ میں عثمان بزدار سے یہ نہیں لوگ پوچھیں کہ کتنی تبدیلیاں ہوئیں کیا جی پنجاب کی آپ نے گووننس پہلے سے بہتر کی کیا آپ نے اپنے لوگوں کو جو ہمارا سٹیٹڈ ہے میں غریب لوگوں کو اوپر اٹھایا یہ پوچھیں گے دیکھیں یہ کہنا کہ جناب وہاں لوگ چینجز ہو رہے ہیں چینجز ہوں گے آگے بھی ہوں گے لیکن جب تک ہمارا تو مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے ابجیکٹیو کے اوپر پہنچے وہ یہاں کہ وہاں سسٹم لوگوں کو بہتر دے پنجاب کے اندر جس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں جو جو چیزیں ہم نے آہستہ آہستہ ڈسکور کی ہیں میں اب آپ کو جی بڑا شور میں چکے سی سی پی اوپ ہے لاہور پہلے یہ پوچھیں کہ لانے کی کیوں ضرورت پڑی کئی جگہ نچلے تب کے پولیس قبضہ گروپ کے ساتھ ملی ہوئی ہے وہاں قبضہ گروپ دندر آتے پھر رہے ہیں اور ہم کیوں چاہ رہے ہیں چینج کریں چینج اس لیے کریں کہ لوگ بچارے قبضہ گروپوں کے ہاتھوں میں پسے ہوئے ہیں ایک آدمی کو قتل کر دیا انہوں نے ایک آدمی کو ابھی کوئی تین ہفتے پہلے اس کو قتل کر دیا اس کی زمین پر قبضہ ہوا ہوا تھا جب قتل کیا پتا چلا کہ ہمارا نیچے سے پولیس کو سب کچھ پتا دو قبضہ گروپ لوگوں کے ساتھ ملے ہوئے تھے تو پوائنٹ میرا یہ ہے کہ پنجاب کے لوگوں نے اینڈ میں یہ پوچھنا ہے کہ کیا پولیس نے ہماری جان اور مال کی حفاظت کی یا نہیں کی انہوں نے یہ نہیں پوچھنا کتنے لوگ آپ نے چینج کی ہیں لیکن پرائیم نیسٹ صرف تین ہفتے پہلے آپ نے ایک ٹیلیویجن انٹیویو میں کہا کہ شویب دستگی جب آئی جی پی تھے تو آپ نے کہا کہ اب یہ کومبینیشن چیف سیکٹری اور آئی جی پی کا چلے گا وہ بھی نہیں چل سکا اب آپ ایک نیا آئی جی پی لے کے آئے ہیں اب اس کی کیا امید ہے کہ یہ آئی جی پی بھی چل پائے گا کوئی گارنٹی نہیں ہے اس کا تو سکسس یہ کہ کیا وہ پرفارم کریں گے یا نہیں کریں گے یعنی یہ تو کوئی نہیں ہوا کہ وہ کتنی اور جو وہ تھے شویب دستگی انہوں نے اچھا کام کیا لیکن اینڈ میں پراؤگٹیو چیف اگزیکٹیو کا ہوتا ہے کسی نے انہینڈ میں نہیں کہنا اگر پنجاب میں لوگوں کی جان اور مال کی حفاظت نہ ہوئی کسی نے شویب دستگیر کو نہیں پکڑنا انہوں نے عثبان بزار اور عمران خان کو پکڑنا ہے لیکن کمپلین یہ بھی ہے کہ اگر پٹواری کی پہلے جو فرد ہوتی تھی وہ اگر پانچ ہزار کی بنتی تھی تو آپ پتہ نہیں چالیس ہزار روپے دینے پڑ رہے ہیں فرد کے کرپشن میں گرانڈ لیول پہ کمی نہیں ٹھیک ہے آپ کا کوئی کیابنٹ ممبر پہ کرپشن چارجز نہیں ہے آپ کے کسی منسٹر پہ کرپشن چارجز نہیں ہے ٹاپ پہ کوئی کرپشن چارجز نہیں لیکن نیچے کو فرق نہیں پڑا دیکھیں موہید میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں میں نے جب ساری کیمپیننگ کی تو میں نے کہا کہ اوپر کی کرپشن نوے دن میں ختم ہو جائے گی میں آج چیلنج کرتا ہوں کہ میری کیابنٹ میں کوئی کہے کہ کس نے کوئی پیسہ بنایا جو بھی میرے وزیروں کے اوپر اسمان بزدار کے اوپر انہوں نے بڑی بڑی لیول کی ساری چیزوں میں نے آئی بھی اور میں آئی ایس آئی کو بھی کہتا ہوں کہ مجھے رپورٹ دے ان کو سب کو میں چیک کرواتا ہوں دیکھیں جو نیچلے لیول کی کرپشن ہے نا وہ انڈیمک ہو چکی ہے یعنی وہ جڑیں پکڑ چکی ہے وہ ہو کیا گیا ہے آپ کو میں آپ کیا بتاؤں جو جو چیزیں ہمیں پتا چلی ہیں کہ کسٹنز کے اندر کئی جگہ پہ انہوں نے پول کیا ہوتا ہے کہ سارے ملکیں نا جو پیسہ آتا ہے وہ پول میں آتا ہے پھر سب کو پیسے مل جاتے ہیں یہ آپ سے نہیں یہ تیس چالی سال سے چل رہا ہے وہ اس کو کرپٹ کہتے ہیں جو اس پول کے اوپر پیسہ بناتا ہے پھر کسی اچھا پھر کئی چیزیں یعنی آپ یوٹیلیٹی سٹورز اب وہاں یوٹیلیٹی سٹورز ایک غریب لوگوں کے لیے سستہ کھانا دینے کے لیے بڑا چاہا ہے ایک اچھی میکنیزم ہے ہم نے ریلائز کیا کہ بیس طریقہ کرپشن ختم کرنے کا یہ ہے کہ سارا اس کو آٹومیٹ کر دو اس کو سارا کمپیوٹرائز کر دو ای گووننس کر دو ہم نے کانٹریکٹ دیا کسی کو بیڈنگ ہوئی کانٹریکٹ ہوا کوئی جیتا اس نے شروع کیا وہی وہاں کے ان کے امپلوئیز نے ایک فیک کپنی سے سستہ کانٹریکٹ دے کے سٹی آرڈر لے لیا چاہتے ہی نہیں ہے یعنی انہیں خود ہی سیبٹاج کر دیا دیکھیں نیچے ایک پورا سسٹنٹ بنے ہوئے یہ کیسے دور ہوں گے یہ ہوں گے جب آپ آٹومیٹ کریں گے ای گووننس لے کے آئیں گے شوکت حانم میں کوئی بتا دے گئے کوئی کرپشن ہے کیوں کیونکہ بیس سال پہلے یہ ایک کئی جگہ کے اوپر اوپر کی اصل میں ملک کو ڈسٹرائی کرتی ہے اوپر کی کرپشن مہاتر محمد انہوں نے مجھے بیس سال پہلے کہا تھا کہ نیچے کرپشن لوگوں کو تنگ کرتی ہے پرائیم منسٹر اور اس کے وزیروں کی کرپشن ملک کو تباہ کر دیتی مہاتر گئے وہ نجیب آیا ان کا اسے وہی نہیں نہیں مہاتر محمد جب وہ چھوڑ کے گئے ملیشیا ایک پروسپرس ایک آگے بڑھنے والا فرسٹ ورڈ والا بنے جالا تھا ملک جیسی وہ گئے وہ دوسرا ہے نجیب جو آج جیل میں ہے دس سالوں میں وہ مکروز کر کے چلا گیا ملیشیا کو سو پوائنٹ یہ ہے کہ جب آپ کا پرائیم منسٹر اور منسٹر کرپشن کرتے ہیں وہ ادارے تباہ کر دیتے ہیں سپریم کورٹ نے پینیما کے کیس میں جسٹس کھوسا نے کہا کہ سارے گورنمنٹ کے ادارے مفلو جو چکے ہیں وہ کیے گئے تھے کہ جو انہوں نے نیب کو جب آپس میں ملکے انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی میں اپنا چیئرمن بنایا تھا کرپشن تو تب کھولے آنپی میں گا کرپشن پہ آتا ہوں ایک صرف پولیٹیکل ایشو ہے کہ آگے پنجاب میں لوکل گورنمنٹ الیکشن ہونے ہیں ابھی تک نیا ایکٹ وہاں کا نہیں آیا ہے آپ کی پارٹی کے لوگ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کے سی ایم جو ہیں پنجاب کے ان کی سیکنڈیئٹیئر لیڈرشپ سیکنڈیئر لیڈرشپ کو کوئی ایکسس نہیں ہے لاہور میں اگر تیس سیٹیں تھیں ایم پی ایس کی بائیس آپ نے نہیں جیتے ہیں آٹھ آپ نے جیتے ہیں جو بائیس نہیں جیتیں جو ہارے وی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے سیکنڈ ریڈرشپ ہے ان کو آپ کوئی جانتا نہیں ہے ان کی سی ایم تک کوئی ایکسس نہیں ہے پورے پنجاب کے 36 ڈسٹرکٹس میں جو پی ٹی آئی کی ہاری بھی ریڈیوشپ ہے اس کو بھی سی ایم تک کوئی ان کو میٹنگ اور ایکسس نہیں ہے تو پھر لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ظاہر ہے آپ کو جیتنے اور آپ بیلیو کرتے ہیں لوکل گورنمنٹ میں تو اگر پولیٹیکلی ڈسفنکشنل ہو جائیں گے آپ پنجاب میں تو کیسے جیتیں گے پہلی چیز تو یہ ایکیورٹ نہیں ہے ہوتا کیا ہے میں جی پولیٹیکل ورکر ہوں میں چیف منسٹر کو نہیں ملا پرائم منسٹر کو لوگ یہ تباہ ہو گیا ملک یہ ہو گیا یہ انفورچنلی پولیٹیکل لوگوں کی صحیح ہوتی ہے اس کے پر پورا کانسنٹریٹ کر رہے ہیں دیکھیں اگر صحیح گووننس ایک تو جس طرح میں نے کہا ای گووننس جتنی جتنی ہم اپنے ملک کے اندر آئی ٹی لے آئیں گے یہ ساری پیپر ایکانومی ختم کریں گے ایف بی آر ایف بی آر کے اندر ابھی تک آٹومیشن نہیں آئی کب سے وہ کوشش کر رہے ہیں کیوں نہیں آ رہی کیونکہ اندر لوگ بیٹھے ہیں وہ جو نہیں آنے دیتے اب ہم زور لگا رہے ہیں کہ اس کو پورا آٹومیٹ کرو تاکہ جو ٹیکس والا ہے جسے ٹیکس لینا اس کے بیچ میں مشینوں کنیکشنوں جو دنیا میں ہیں دیکھیں لوکل گورنمنٹ یہ دوسری چیز ہے اگر گورننس سسٹم صحیح ٹھیک کرنا ہے وہ ہے یہ ایک لوکل گورنمنٹ سسٹم میں خامیہ تھی یہ جو انشاءاللہ جو پنجاب میں اور سن میں پنجاب میں اور جو کیپی میں لوکل گورنمنٹ سسٹم آ رہا ہے یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک پہلی دفعہ ایک امپاورڈ سسٹم آ رہا ہے آ رہا ہے ابھی آیا نہیں ہے نہیں ہم نے تو بنا دیا ہے اس کا تو ایک پاس ہو گیا صرف ڈیٹس ناؤنس ہونی ہے جہاں پہلے ویلیج کاؤنسل پہلی دفعہ پنجاب میں ویلیج کاؤنسل کے الیکشن ہوں گے اور ڈائریکٹ پیسہ گاؤں پہ جائے گا جو کبھی پہلے نہیں پنجاب میں گیا کیپی میں گیا تھا اور اس کے بعد ڈائریکٹ الیکشن ہوں گے تحصیل ناظم کے ڈائریکٹ الیکشن اور پھر لاہور کا جو میر ہوگا جس طرح لندن کا میر ہے نیو یورک ڈائریکٹ الیکشن ہوں گے یہ اصل آپ کہتے ہیں جی کدھر ہے نیا پاکستان یہ بنے گا نیا پاکستان یہ یہ جو بلکل ایک ملک بدل جائے گا جائیں گے جو ہمارے شہر ہیں نا وہ تباہ ہو رہے ہیں سارے آپ کو پتا ہے نا مہید ہمارے شہر پھیلتے جا رہے ہیں جی دی ان کے اندر امینٹیز کی کوئی نہیں نا پتا چلتا ہے بجلی گند کدھر ہے سیوریج سسٹم ہے اور ہماری جو آگے فوڈ سیکیورٹی وہ انڈینجر ہوتی جا رہی ہے کیونکہ شہر کوئی انپلانٹ گروت ہوتی جا رہی ہے تو جب یہ سب کچھ تب ہی کنٹرول ہوگا شہر ٹھیک ہوں گے کراچی کا جو سارا مسئلہ ہے وہ تب حل ہوگا جب جسلام لنڈن نیو یورک پیریس ان کے جب ایک الیکٹڈ میئر ایک اپنی کیابنٹ سے بقاعدہ ایک شہر کو ایک ملک کی طرح چلائے گا تب ہی یہ بچیں گے شہر اپنے پیسے کٹھے کریں گے پرائیم جسٹری یہ آپ نے بارہا کہا اور اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے لیکن کل مصطفیٰ کمال جو پاک سرزمین کے لیڈر ہیں انہوں نے ایک بڑی دھواندھار تقریر کیا اس میں کہا ہے کہ اگر وزیراعظم سیریس ہیں کراچی کے حوالے سے تو سب سے پہلے کراچی کا جو دیفیکٹیو سینسس ہے اس کو کرانے کی ضرورت ہے جہاں کراچی کے عبادی چودہ ملین یا پندرہ ملین دی گئی ہے جبکہ سب ہی مانتے ہیں کہ کراچی شہر پچھس ستائیس ملین کا شہر یہ ٹھیک کہتے ہیں کہ لوگوں کو ڈاؤٹس ہو سکتی ہیں سینسس کے اوپر اور کراچی کے لوگوں کو ہے بڑا شاک ہونا چاہیے لیکن کیا اس وقت ہونا چاہیے یعنی یہ اس کا ٹائمنگ دیکھنے کہ کب سینسس کرنا ہے تاکہ یہ الیکشن سے پہلے ہو تاکہ الیکشن میں پھر آپ اس سینسس کے مطابق الیکشن کروا سکیں لیکن اس وقت تو کچھ اور ضرورت ہے ملکی اور کراچی اگر آپ دیکھنا چاہے تو کراچی کی اور جیسے لاہور کی ان کی ضروریات مختلف ہیں ان کو ہم نے کیسے اب چلانا ہے وہ شہر جو کہ اپنے پیسے کٹھے کریں اپنا سیوری سسٹم ٹھیک کریں وہ ایک چین آف کمانڈ ہو اس وقت کراچی میں کیا ہو رہا ہے کراچی کیوں نہیں چل سکتا کیوں کراچی ہمارے دیکھتے دیکھتے کھنڈر بنتا گیا کیونکہ جو گورنمنٹ الیکٹ ہوتی ہے وہ آتی ہے رورل کراچ ایسن سے اور پیسے ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں کراچی کا کوئی اپنا سسٹم ایمپاورڈ ہائی ڈی وہ کراچی اپنے پیسے بھی نہیں کٹھے کرتا اس کا پانی کا بھی سپلائی سندھ سے ہوتا ہے ویسٹ اسپوزل بھی سندھ گورنمنٹ کے پاس ہے کراچی کے پاس تو ہے ہی نہیں یہ کبھی سسٹم چالی نہیں سکتا آپ کا سلوشن کیا ہے ابھی آپ نے گہرہ سو بلین کا پیکیج اناؤنس کیا جو بہت بڑا پیکیج ہے اناؤنس کرتے ہیں سندھ حکومت انہیں کھپ ڈال دی آپ کے ساتھ تو ابھی پھر کیسے اس کو لے کر چلیں گے آپ دیکھیں میں نہیں جانتا کہ سندھ گورنمنٹ کی کیا پرابلمز ہیں لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ یہ جو اس وقت تباہی مچی کراچی کے اندر یہ تباہی کے بعد سارے ہم سٹیکھولڈرز بیٹھے سٹیکھولڈرز کا مطلب کیونکہ وہاں کنٹونمنٹ بھی ہیں آرمی بھی بیچ میں اور جو نالے ہیں وہ ہمارے پاس ہی نہیں سوائے فوج کے وہ صافی نہیں کوئی کر سکتا اور انکروچمنٹ سندھ گورنمنٹ کی ہے تو وہ پھر کئی جگہ پہ وہاں فیڈرل گورنمنٹ کی جورسٹیکشن ہے کئی پروینشل سو ہم سب ایک ہی ٹیبل پہ بیٹھے اور فیصلہ کیا کہ اب کراچی کا جو مین مسئلہ ہے وارٹر سپلائے وہ کیسے کرنا وہ ہم فیڈرل گورنمنٹ نے ذمہ داری لیے کے فور کی پھر ان کی ویسٹ اسپوزل ہے ان کا سیورج سسٹم ہے ان کی ٹرانسپورٹ ہے یہ مین پرابلمز ہیں کراچی کے نالے ہیں ان کو صفائی کیسے کر تو اس سب کے لیے جتنے سٹیک ہولڈر سب بیٹھے یہ ہمارا وہی موڈل ہے جو ان سی سی ہمارا تھا کووڈ کے اوپر ہم نے کیا اب یہی ہم کنسٹرکشن کے اوپر وہی موڈل استعمال کیا ہے پاکستان میں کنسٹرکشن کو بوست دینے کے لیے وہی موڈل ہے کہ کراچی کی ری جیوونیشن بچانے کے لیے دیکھیں کراچی صرف سندھ کا نہیں ہے کراچی ہے پاکستان کا engine of growth کراچی کو اگر زکام ہوتا ہے نا تو پاکستان بیمار ہو جاتا ہے کراچی پاکستان کا financial capital ہے کراچی کا اوپر آنا اس کو ٹھیک فنکشن کرنا یہ سارے ملک کے لیے بہت important ہے اس لیے یہ جو فیصلہ کیا گیا ہوا تو حادثہ بہت بڑا بارش کی وجہ سے لیکن اس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں a crisis becomes an opportunity یہ opportunity ملکی ہے کراچی کو ٹھیک کرنے کی آپ نے بارہا ذکر کیا کراچی کو کہ کراچی کے پاس لندن کی طرح سیڈنی کی طرح ڈلی کی طرح ممبئی کی طرح تہران کی طرح آپ نے examples دیں لیکن جو کچھ آپ اس وقت کر رہے ہیں وہ اس direction میں جا نہیں رہا یعنی لوگ بھی یہی کہہ رہے ہیں کراچی کے بزنس کے کراچی کا اپنا independent mayor ہو ساری سترہ جو وہاں پہ service delivery organizations ہیں اس کے ماتہت ہو لیکن آپ پیسے دینے کی بات تو کر رہے ہیں لیکن وہ ڈھانچہ تو کہیں منتہ نظر نہیں آ رہا جس میں کراچی اپنا آپ کو سسٹینگ وہ کیسے ہوگا نہیں موید وہ ڈھانچہ تو بن گیا ہے کراچی کا administrator پوائنٹ ہو گیا ہے اس کی جو council ہے اور ایک oversee monitoring committee بن گئے جس میں سب stakeholders ہیں ایک نیچے executive آ گیا ہے اور وہ جو executive committee ہے اس کے اندر اس کے اندر بھی representative سارے stakeholders کی ہیں تو اب پورا monitor ہو رہا گا time frame کے ساتھ ایک سال میں کیا کرنا ہے دو سالوں میں کیا کرنا ہے outside جو ساروں کو ہم نے تین سال دیئے ہیں تین سال میں ہی ہم سب کچھ مقامل کرنا ہے ٹھیک prime minister صاحب مجھے ایک break لینے دیجئے ناظرین میں موجود ہوں وزیراعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کے ساتھ ایک break کے بعد discussion کو اسی point سے continue کرتے ہیں ناظرین welcome back میں موجود ہوں وزیراعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کے ساتھ اور discussion کو اسی point سے continue کرتے ہیں اچھا اب policing پہ آجائے اب ویسے تو rape اور murder بدقسمتی سے دنیا کے بہترین police معاشروں میں بھی یہ جرائم ہوتے ہیں اور بڑے یہ بدنصیبی کی بات ہے لیکن motorway rape incident جو ہے اس نے پوری قوم کی جو ایک emotions جو ہیں اس کو متاثر کی ہے نظریں اس پہ جمعی اس پہ آپ کی کیا feeling ہے کہ پنجاب میں آپ نے بہتر policing کی بات کی reform کی بات کی motorway تو کم از کم ایک secure area ہونا چاہیے تھا motorway میں ایک toll بھی area جا رہا ہے وہاں motorway police ہی نہیں تھی ان سب چیزوں پہ آپ کی کیا reflection ہے آپ کا لاہور جا بھی رہے ہیں دیکھیں ایک تو یہ incident جو ہوا ہے اس نے ساری قوم کو ہلا دیا کیونکہ سارے identify کرتے ہیں اس میں کہ ہماری بہن ہو سکتی تھی ہماری بیٹی ہو سکتی تھی اور بچوں کے سامنے جو ہوا ہے تو یہ اس نے یعنی ایک اس طرح کا صدمہ پہنچا ہے جو جب کوئی بچی کا ریپ ہو چھوٹی بچیوں کا زینب کیس ہوا پھر یعنی اس نے یہ ایک ایک ایسا ہوا ہے incident جس کی اتنی لوگوں کو تکلیف ہوئی ہے کہ سب نے کہا کہ ہمیں اب کچھ نہ کچھ کرنا ہے لیکن میں اس سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ جب میں اس اقتدار میں آئے دو سال پہلے تو میں crime chart IG police کو میں نے باقی بھی IG's کو بنایا ہے اور یہاں اسلامباد کے آئے جی میں نے پوچھا مجھے بتاؤ crime کس چیز کیا مجھے اتنا شوق ہوا پتا چلا کہ sex crime بڑھتی جا رہی ہے اس کے اندر increase ہے crime against a woman صرف women نہیں اچھا بچوں کے اوپر پاکستان کے اندر کیونکہ یہ قصور کا کیس آپ کو پتا ہے قصور کا جب کیس ہوا جب میں نے پھر ایک ایک بڑے اچھے ایک ڈی آئی جی کو میں نے بلایا پنجاب سے ان کی ذمہ داری لگائی کہ مجھے بتاؤ یہ قصور میں کیا ہوا ہے یہ تو شروع قصور کے اندر واقعہ آپ کو پتا ہے بچوں سے بڑے واقعہ تھے اور ان کی فلمیں بنائی جا رہی تھی child pornography پھر مجھے پتا چلا کہ پاکستان دنیا میں ٹاپ پہ ہے child pornography کے اوپر تو میں نے پھر اس کو کہا کہ مجھے چیک کرو گی قصور میں کیا ہور ہے آپ کو پتا ہے جب اس نے مجھے واپس آ کے رپورٹ دی یعنی میں شاک میں چلا گیا اس نے کہا جو آپ سوچ رہے ہیں اس سے بہت بڑا یہ ایشو بن چکا ہے یہ پھیل گیا سوسائٹی میں اس کے بعد ہم نے بیٹھ کے پلاننگ کی علماء سے کہا کہ بات کرو ان سے ٹیچر سے بات کرو وہاں موززین سے بات کرو پولیس صرف پولیسنگ کا یہ ایشو نہیں ہے وہ پھیل گیا اس وقت اور یہ اور بھی فیصلہ باد میں بھی یعنی شرم نہ کی لیکن کوئی سلوشن تو آپ کی گورنن کو اس کا نکال رہا ہے میں یہ ایرم محید آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں پھر ہم نے بیٹھے میں نے کیونکہ اب جو پولیسنگ ہے یہ اب پروونچل سبٹیکٹ بن چکا ہے میں نے پھر ساروں کو بلایا ایک میٹنگ میں کی پتا ہے کہ چائلڈ بیوز یہ جس طرح پاکستان میں اس کے اوپر پھر ہم نے پوری ٹائم بھی سپینڈ کیا کیا وجوہات دیکھیں اس کے تین حال ہیں ایک ہے پولیسنگ پولیسنگ کا مطلب کہ ایک ابھی تاک یہاں ریجسٹریشن ہی نہیں ہے سیکس افینڈرز کی ایک پیڈو فائل جو کہ باہر یورپ میں کوئی جیل میں رہ کے آیا تھا وہ پاکستان آیا کسی نے اس کو ریکارڈ ہی نہیں کیا کہ وہ جیل سے نکلا ہوا ہے پیڈو فائل جو بچوں سے زیادتی کرتے ہیں ان کی تاریخ ان کی ہسٹری یہ ہے کہ جب یہ جیل سے نکلتے ہیں یہ پھر وہ ہی کام کرتے ہیں اس لیے باہر ان کے اوپر پورے ان کے ریجسٹر ہوتی ہے ان کو پورا ان کو ٹریک اور ٹریس کرتے ہیں ان کو وہ آیا اس نے یہاں پھر پتہ نہیں کتنے بچوں سے وہ زیادتی کی بگر تو پھر سو نمبر وان پولیسنگ ان کی ریجسٹریشن ہونی چاہیے سب کی نمبر ٹو لیجسٹریشن چاہیے ان کو عبرتناک سزائیں دینی چاہیے میرے خیال میں تو ان کو چوک پہ لٹکانا چاہیے جب تک آپ کی گورنمنٹ کی پوزشن ہے کہ پبلک ہنگنگز ہو اس کی تو پبلک ہنگنگ ہونی چاہیے دیکھیں ریپ کی اور یہ جو بچوں سے کرتے ہیں کیونکہ یہ یاد رکھیں وہ بچوں کی زندگی تباہ ان کے ماں باپ اچھا اور دوسری چیز آپ کو یہ نہیں پتا کہ کتنے کیس انڈر ریپورٹنگ ہے اس کی لوگ شرم سے بتاتے ہی نہیں ہیں ماں باپ ڈر جاتے ہیں خواتین ڈر جاتے ہیں اور کون بتانا چاہتا ہے تو ایک تو ان کی ان کو پبلک ہنگنگ ہونی چاہیے بدقسمتی سے جب ہم نے ڈسکیشن کی تو کہا کہ یہ انٹرنیشنل ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا اس میں بتایا انہوں نے کہ یورپین یونین نے ہمیں جی ایس پی سٹیٹس دیا ہوئے ٹریڈ کا تو وہ ایفیکٹ ہو جائے گا جو میں اس کے بعد سمجھتا ہوں اس کی کیسٹریشن ہونی چاہیے کیمیکل کیسٹریشن یہ کئی ملکوں کے اندر میں پڑھ رہا ہوں تو ان کو یا سرجری کریں کہ وہ آگے سے کچھ کر ہی نہ سکے جو ریپیٹ اوفینڈر ہے جو دیکھیں جس طرح مرڈر ہوتا ہے فرس ڈگری سیکنڈ ڈگری تھرڈ ڈگری اسی طرح اس کو بھی گریٹ کریں اور جو فرس ڈگری ہو اس کو کیسٹریشن کریں یعنی ان کو کبھی بھی یعنی ان کو آپ آپ اپریشن کر کے ان کو نکارہ کر کے رکھ دیں اس سے جب تک عبرتناک نہیں ہوگا ابھی تک اب یہ جو آدمی جس نے کیا ریپ یہ عابد علی جو ہے یہ گینگ ریپ میں ملوث تو جب گینگ ریپ کر چکا تھا تو ہمارے ملک میں کیا اس کا ریجسٹر نہیں تھا اس کے پر کوئی پنش جو گینگ ریپ بھی کرتا ہے نہیں لیکن وہاں پر ایک پر ایک پر ریپ کیا ڈیکوائٹی کی ماں اور بیٹی کو ریپ کیا گھر میں گھز گیا اس کے بعد بیل ہو گئی اور معاملہ ختم ہو گیا تو آپ کا جو سسٹم ہے پورا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لیجسلیشن جو ہے اس کے لیے فریش قانون چاہیے اس طرح کے لوگوں کو ان کو آپریشن کرنا چاہیے ان کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہیے اور تیسری چیز یہ کہ دیکھیں معاشرہ فائٹ کرتا ہے کئی چیز کوئی صرف پولیس نہیں فائٹ کر سکتی دنیا کی تاریخ میں آپ ایک چیز دیکھ لیں کہ جب آپ ایک معاشرے میں فاشی بڑھاتے دو چیزیں ہوتی ایک سیکس کرنگ پڑ جاتی ہے دوسری آپ کا خاندانی نظام تباہ ہو جاتا ہے فیملی سسٹم بریک ڈاؤن کرتا میں جب اگلنڈ میں گیا پچاس سال پہلے تو ہر چودہ میں ایک طلاق ہوتی تھی اور وہ ہی ٹائم تھا ان کا سیکس ڈرگز ان روک ان رول کی جیسے ہمارے ملک کی یہ ہمارے پاس فیملی سسٹم مغرب ہر طرح ہمارے سے آگیا تعلیم میں آگیا ادارے ان کے بہتر ہیں ریسرچ میں وہ آگئے ہیں انصاف کا نظام بہتر ہے لیکن ان کا فیملی سسٹم ٹوٹتا جا رہا ہے ہمارا فیملی سسٹم انٹیکٹ ہے ہم اپنے انصاف کا نظام بھی ٹھیک کر سکتے ہیں ادارے بھی ٹھیک کر سکتے ہیں لیکن اگر ہمارا فیملی سسٹم ٹوٹ گیا اس کو کٹھا نہیں کر سکتے اس لیے یہ معاشرے کو یہ جو ہم فاشی کو ہندوستان بولی ووڈ سے ہم نے ہندوستان میں تباہی دیکھ ہندوستان کی چالیس سال پہلے کی فلم دیکھیں آج ان کی فلم دیکھیں اس کا امپیکٹ دیکھیں دلی کے اندر جو ریپ ہے وہ دنیا میں ریپ کا کپیٹل بن چکے تھے سو میری کنکلوزن یہ کہ معاشرے کے اندر میں نے جو پریزیڈ اردوگان سے یہ ترکی کا ڈراما ارتوگرل یہ جو میں لے کیا اسے کیوں میں لے تھا میں نے شروع میں لوگوں سے باتیں کی اگر ہم بولی ووڈ کوپیٹ لوگ ہی نہیں دیکھتے ہمارے ڈراما ہی نہیں دیکھتے یہ میں نے ثابت کرنا تھا کہ ایک سارے اسلامی ویلیوز بھی ہو تاریخ بھی ہو فیملی کٹھے بیٹھ کے دے سکتی ہے ڈراما اور پوپلر بھی بہت میں بیسکلی اپنے لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں ہمارے میں بڑا ٹیلنٹ ہے ہم اپنی کلچر کی یاد رکھیں کہ جب آپ یہ فاشی لے کے آتے ہیں معاشرے میں اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ سیکس کرائیم پہ پڑھتا ہے اور آپ کا فیملی سسٹم پہ پڑھتا ایک سیسٹم مورل جو کرائیم ہے جو مورل ڈیکلائن ہے اس سے اگر ہم فائنینشل سائٹ پہ آ جائیں آج ہی کی دن میں نیشنل اسمبلی میں حکومت نے فیٹ اف لیجسلیشن پہ دوبارہ سے بیل ٹیبل کر رہے ہیں آپ نے جوائنٹ سیشن کی بھی بات کی ہے آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ پہلے ٹیلیویشن انٹریوز میں بریفنگ میں آپ نے کہا کہ آپ کو فیٹ اف لیجسلیشن پہ نیپ کے حوالے سے بلیک میل کر رہی ہے آپ پہلے دن سے ایک چیز چاہتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح ہم پریشر میں آکے ان کے کرپشن کیسے سے نکال دیں بس چاہتی ہے جب انہوں نے سینٹ میں آپ کا بل پاس نہیں دی اب آپ کو کیسے امید ہے کہ آپ پاس کروالیں گے دیکھیں پہلے تو یہ واضح پھر سے ہو جائے نا کہ انہوں نے ہر وقت انہوں نے بجائے قوم کا سوچنے کے لیے انہوں نے ہر جگہ بلیک میل کیا ہے اور انہوں نے جب مولانا فضل الرمان یا اپنا کنٹینر لے آئے تھے یہ سب اس کے پر سوار ہو گئے تھے کسی کو یہ نہیں پتا تھا کہ اسلام بچا رہے ہیں یا مہنگائی ہے یا جو بھی ہے سب ایک ہی پوائنٹ تھا کہ جی کس طرح یا گورنمنٹ چلی جائے یا عمران خان چلا جائے ان کا مقصد یہ ہے کہ اتنا پریشر ڈالو گورنمنٹ پہ جس طرح مشرف پہ ڈالا تھا جس طرح اس نے دو این آر او دیئے تھے جنہوں نے اس ملک کی تباہی کیا ہے ان دو این آر او سے چار گنا زیادہ کرزہ بڑھا ہے اور جو ملک کے اوپر جس طرح لوٹ مار ہوئی ہیں ان دس سالوں میں وہ اس لیے ہوئی کہ جب اتصاب آپ ختم کر دیتے ہیں تو ملک تو گیا اس لیے ہے میں نے تو کسی صورت اس پہ اگری نہیں کرنا نہ میں نے کبھی ماننا یہ این آر او کے اوپر اب یہ انہوں نے پہلے کوورٹ کے اوپر بھی انہوں نے پوری کوشش کی وہ شباز شریف بھاگا آیا وہ موہ پہ لگا کے کمپیوٹر سامنے نہیں تو اس کے اوپر جو کیسز ہیں وہ تو بچی نہیں نا سکتا باقی تو شاید نکل جائے اس کا تو ڈاکیومنٹری ایویڈنس ہے کہ کس طرح اس نے پیسہ چوری کیا تو وہ بھاگا بھاگا آیا اس نے اس نے نہیں آنا تھا واپس کیونکہ جسا نواز شریف نے نہیں آنا واپس اور کوشش کرے گا نہ آنے کی تو جب ہم وہاں سے یعنی آپ کو امید ہے کہ واپس نہیں آئیں گے وہ تو پھر آپ کی حکومت اتنی کوشش بھی کر رہی ہے ان کو لانے کے لیے ہم کوشش تو پوری کریں گے ہم تو ہر اس کے پر جائیں گے لیکن ہمارے تو ہاتھ بندے ہوتے ہیں جب ہمیں جا وہ گئے ہیں یہاں سے آپ کو پتہ ہے کیا سیچویشن بند گیا کہ جی وہ گمنٹ ذمہ دار ہوگی اگر اسے کچھ ہو گیا اور پھر وہ سارے ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں جی کہ وہ پتہ نہیں آج بچتا ہے کل جاتا ہے یعنی تو خیر وہ ہو گیا تو بیسیکلی کوویٹ کے اوپر انہوں نے سوچا کہ ون ون تھا نا اگر لوگ ڈاؤن کرتے ہیں تو ایکانومی بیٹھ جاتی ہے تب وہ عمران خان ذمہ دار ہے اگر لوگ ڈاؤن نہیں کرتے کرونا سے مرنے شروع جاتے ہیں پھر میں ذمہ دار ہوں تو یہ تو سارے بڑے دو سال دو مہینے تو انہوں نے بڑی خوشیاں بنائی جب ان کو مسئیبت پڑ گیا اب دنیا کہہ رہی ہے کہ سب سے بہتر پاکستانے کیل ہے اب انہوں نے اب ان کو یہ مل گیا فیٹ ایف کا فیٹ ایف میں ان کو ساری پاکستانیوں کو پتا ہونا چاہیے کہ اگر ہم فیٹ ایف میں بلیک لسٹ ہو جاتے ہیں تو وہی پاکستان کا حال ہوگا اگر ہم ڈیفالٹ کر جاتے ہیں ہمارے پر سینکشنز لگ جائیں گی ہمارا سارا پریشر پڑے گا روپے کے اوپر اور روپے جب گرے گا تو ایکانومی بیٹھ جائے گی اور ایکانومی بڑھ غریب تو انہوں نے یہ سوچا ہوا ہے کہ اس کا بلیک میل کریں کیونکہ یہ فیٹ ایف کے اوپر تو یہ مانی جائے گا کسی صورت میں نہیں ماننے لگا کسی ہمیں یہ جو مرضی کر لیں جس دن ہم نے ان کو مان گئے جو انہوں نے اور کیا کہتے ہیں جی ہم این آر او نہیں مانگ رہے آپ وہ جو ان کا ڈاکیومنٹ انہوں نے دیئے وہ اگر پڑھ لیں اٹھتیس جو نیب کی شکیہ اس میں سے چونتیس کہتے ہیں ان کو چینج کر دو ان کے دس سال میں تو کوئی فرق نہیں پڑا ان کو کیونکہ انہوں نے اپنا نیب کا ہیڈ رکھ کے وہ ان کی کیسز بند کر رہا تھا اب ان کو مشکل پڑ گئی ہے کہ ان کے جو کیسز ہیں وہ ہم تو نہیں بند کرنے لگے اس لیے یہ بلیک میل کی ٹیکٹکس ہیں میں یہ دیکھوں گا دیکھیں قوم کے سامنے ہوگا کہ کیا یہ قوم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں یا اپنے لیڈرز کی چوری بچانے کے لیے ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں پرائیمنٹ سے مجھے ایک بریک لینے دیجئے ناظرین میں موجود ہوں وزیراعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کے ساتھ ایک بریک کے بعد ڈسکشن کو اسی پوائنٹ سے کنٹینیو کرتے ہیں ناظرین ویلکم بیک میں موجود ہوں وزیراعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کے ساتھ اور ڈسکشن کو اسی پوائنٹ سے کنٹینیو کرتے ہیں یہاں ایک بڑی دلچسپ قسم کی کیچ سچویشن ہے کہ آپ بارہا یہ کہتے ہیں کہ میں این آر او نہیں دوں گا میری حکومت چلی جائے میں احتساب پر کمپرومائز نہیں کروں گا اور کرپشن پاکستان کے لیے تفاق ہونے دوسری طرف یہ ہے کہ آپ یہ بھی کہتے ہیں آپ کہتے ہیں میں این آر او نہیں دوں گا لیکن اور آپ اور آپ کے سارے کیابینٹ منسٹرز کے کہتے ہیں کہ نیب انڈیپینڈنٹ ہے نیب کی ٹیم کو چیمین نیب کو ہم نے نہیں لگایا یہ کیسز پرانے تو تیسری چیز ہے کہ آپ دیں این آر او یا نہ دیں یہ چھوٹی چھوٹی روز ہی ان کو این آر اوز مل رہی ہیں کہیں بیل ہو رہی ہے کیسز ختم ہو رہے ہیں نیب ایریسٹ کر لیتا ہے نیب کو کسی مجھے پڑے سینئر سیبل سرور نے کہا کہ نیب پاکستان کا سب سے بڑا لانڈری ہے لانڈرو میٹ ہے وہاں کچھ ہفتے مہینے لوگ بند رہتے ہیں ریفرنسز فائل نہیں ہوتے یا کمزور رہتے ہیں لوگ وہاں سے نکل آتے ہیں پھر وہ ٹی وی پہ آکے کہتے ہیں کہ دھیلے کی کرپشن جو ہے وہ ثابت نہیں ہوئی تو آپ تو کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں دوں گا این آر او احتساب نہیں پیچھے اور وہ سب سرخرو ہو کے صاف ہو کے باہر آ رہے ہیں یہ سیچوشن پر آپ کا کیا کومنٹ ہے؟ دیکھیں مہین ایسا ہے کہ سارے ان کے کیسز پرانے ہیں اور یہ کیسز انہی کے دور کے بنے ہوئے تھے ان دونوں کے آپس میں انہوں نے ان کے دور میں کیسز بنایا ہوئے تھے وہ آگے نہیں بڑھنے دیتے تھے کیونکہ نیاب ان کے کنٹرول میں تھی وہ نیابیلنس آف ٹیرر تھا نا تم نے ہمارے کیس کیونکہ انہوں نے پہلے جو نو سال ان کے جو تھی نا第一個 جو آہ نائنٹی نائن تک ایٹی نائن سے وہ جو گیارہ سال تھی اس ٹائم پہ انہوں نے وہ کہتے تھے تم کرپٹو وہ کہتے تھے تم کرپٹو زرداری کو تو نرواز شیف نے جیل میں ڈالا تھا ہدائیوہ پیپر ملکہ کیس تو یہ پیپلز پارٹی نے بنایا تھا ان کے گینسٹ کیسز تو انہوں نے بنائے ہوئے تھے انہوں نے جب دوسری باری باہر رہ کے آئے تو انہوں نے آپس میں اکٹھے ہو گئے انہوں نے کہا کہ دیکھو کیوں ہم ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں پیسے تو ہم دونوں نے بنانے ہیں اپنا نیب کا ہیٹ سلیکٹ کر لو چارٹر آف ڈیموکریسی کے اندر وہ کر دو اور انہوں نے جس طرح دونوں ہاتھوں سے دس سال میں پاکستان کو لوٹ ہے یعنی آج اگر ہم جتنا بھی ٹیکس کٹھا کیا ہے آدھا چلا جاتے ہیں ان کے لیوے کرزوں کی کس طور پر اور یہ چار گنا زیادہ کرزہ بنائے کیا پاکستان میں ہوئے ہم آپ کو دکھائیں گے کہ جو میگا پروجیکٹ ہم آپ کرنے جا رہے ہیں وہ ٹرانسفورمیشنل ہے انہوں نے کون سب میگا پروجیکٹ بنایا ہے چھوٹی چھوٹی سر کے بنا دی آپ کا اشارہ مین ریلوے لائن ون کی طرف ہے ایمیل ون پہلی دفعہ پاکستان میں ایک مارڈن ریلوے بنے گا یہاں تو کوئی ریلوے بنائیں گے وہ کارگو کے لیے بھی یعنی جو وہ ایکانومی کو اٹھائے گا کیونکہ اصل جو کارگو ہے وہ تو ریلوے پر ٹرائیول کرتی ہے ہمارے تو ریلوے انہوں نے تباہ کر کے رکھ دیا سڑکیں تباہ ہو جاتی ہیں ساری ساری ایمیل ون باشا ڈیم ممان ڈیم ہمارے زمانے میں شروع ہے دو نئے شہر جو راوی سٹی ہے اور جو بندل آئیلنڈ کراچ یہ دو بلکل نئے شہر بن رہے ہیں مارڈن سٹیز بن رہی ہیں انہوں نے کیا کیا پوائنٹ میرا کہنے کا یہ ہے انہوں نے دس سال میں کرزیں ہمارے پر چڑھا دیئے آدھا ہمارا جتنا پیسہ کٹا کرتے ہیں ٹیکس ریونی وہ چلا جاتے ہیں ان کے لیے ہوئے کرزوں کی کس طرح ادا کرنے پر اور اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں ہمیں ہیں کہ نہیں جی ہماری آپ پیچھے ہٹ جائے یہ جو نیپ کو ختم کر دے پھر ٹیک ہے رام سے عبران خان حکومت کرے جس طرح ان دونوں نے دس سال کی تھی اب ان کو فکر پہلے دن سے ہے کہ گورنٹ گرا دو آج گرا دو کل گرا دو پرسو ان کے دس سال میں جب چار گناہ زیادہ کرزہ چڑھا تھا تب کیوں نہیں انہوں نے گورنٹ کو گرا دو تب تو یہ گورنٹ کو بجانے پر لگی آپ راوی فرنٹ سٹی کی بات کر رہے ہیں اور بندل آئیلنڈ کی بات کر رہے ہیں لیکن بزنسمن بہت سے محسوس کرتے ہیں کہ یہ بہت ایمبیشیس پروجیکٹ ہے دوہزار تیرہ سے پہلے موجود تھا راوی کا پروجیکٹ شہواز شریف کی گورنٹ نے امپریکٹیکل سمجھ کے اس پر عمل نہیں کیا اور بندل آئیلنڈ بھی سمندر کے درمیان ہوگا کوسٹل ڈیولپ کر لیں کشتیوں میں بیٹھ کے وہاں کون جائے گا شاید یہ کوئی فیسبل نہیں ہوگا دیکھنے میں اٹریکٹیو لگتا دیکھیں پہلے تو یہ پرانے پروجیکٹ ہیں دونوں ہم نے تو نہیں نئے دیکھیں میرا مقصد کیا تھا میرا سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ ہمارے شہر پھیلتے جا رہے ہیں بلکل انپلینڈ سیٹلمنٹ ہے ان کو نہ ہم سیورج دے سکتے ہیں نہ ان کو سیمانے میں بجلی دے سکتے ہیں نہ گندگی اٹھا سکتے ہیں نہ کچرہ اٹھا سکتے ہیں اور پھیلنے سے فوڈ سیکیورٹی ہماری امپیکٹ ہو رہی ہے آگے پاکستان کو پرابلم آنا ہے فوڈ سیکیورٹی ہماری عبادی بڑھتی جا رہی ہے ہماری زمین اگر کم ہوتی جائے گی کاشتکاری کے لیے تو آخر میں تو لوگ یہاں اس بار یہاں میں گندم امپورٹ کر رہے ہیں لہٰذا ہم نے بیٹھ کے پہلے تو سارے شہروں کو میں نے کہا کہ اپنے ماسٹر پلان بناو ماسٹر پلان بلان کے رنگ فینس کریں کہ اس کے بعد شہر نہیں جا سکتا تاکہ شہر اوپر جائیں جو ساری دنیا میں جاتے ہیں مارڈن سٹیز کی طرف جائیں پہلے یہ جو دونوں ہم شہر بنا رہے ہیں یہ مارڈن سٹیز بن رہی ہیں یہ لیٹس سٹی ہوں گی دنیا میں جو راوی پروجیکٹ ہے وہ صرف یہی نہیں کہ وہ لاہور کو بچانے کے لیے کیونکہ لاہور نے ویسی وہاں پہنچ جانا ہے جدر یہ راوی سٹی بنے لاہور تو ویسی پھیلتا جا رہا ہے پہلے تو لاہور کو بچانا ہے کہ ایک پلانٹ سیٹلمنٹ ہو سیکنڈلی لاہور میں پانی بڑی تیزی سے نیچے جا رہا ہے اور جو راوی ہے وہ سکڑ کے سیورج کا نالا بن چکا ہے راوی کو بچانے کے لیے لاہور کے وارٹر سپلائے کو اوپر اٹھانے کے لیے یہ ایک پورا بڑا ایمبیشس پلان ہے لیکن میرے سے تو لوگ بڑے پلانز ایکسپیکٹ کرتے ہیں میں تو یہ چھوٹے پلانز میں بانتا ہی نہیں میں تو سوچ رہا تھا کہ ہم کوئی ایسے پلان بنائیں جس میں سب سے بڑی چیز روزگار ملے نمبر ٹو ہماری انڈسٹری چلنی شروع ہو جب کنسٹرکشن شروع ہوتی ہے تو تیس اور انڈسٹری ساتھ چلنی شروع ہو جاتی ہے اس میں ہماری ویلتھ کریشن ہو جب تک ملک میں ہم اپنے دولت نہیں بڑھائیں گے ویلتھ کریشن نہیں کریں گے ہم کرزیں واپس کیسے کریں گے سنو نا ہمارے اوپر آپ کرزیں اتنے چڑھے ہوئے ہیں انہوں نے چڑھا دی ہے آدھا پیسہ تو ریونیو ادھر چلا جاتا ہے تو جب تک ایک گروتھ ریٹ نہیں بڑھے گی ویلتھ کریشن نہیں ہوگی ہم کرزیں کیسے واپس کریں گے آپ نے کرزوں کے علاوہ مہنگی پاور پروجیکٹس ایلن جی کی بھی بات کی اب آپ نے آئی پی پی پہ جو آپ نے ایک ایگرمنٹ کیا ہے آئی پی پی پروڈیسرز کے ساتھ اس کے بارے میں ایک رٹسزم یہ ہے کہ آپ کے پاس بہتر کارڈ سے اور اس سے بہتر ایگرمنٹ آپ آئی پی پروڈیسرز کے ساتھ کر سکتے تھے دیکھیں مہید پرابلم تو یہ ہے کہ جو کانٹریکٹس آئی پی پیز کے ساتھ سائن کیے گئے وہ آئی پی پیز کا تو قصور نہیں ہے آپ اگر مجھے آپ گورڈمنٹ ہیں آپ کا کام ہے عوام کے انٹرس کو پروٹیکٹ کرنا آپ میرے ساتھ مل کے کانٹریکٹ سائن کر دیتے ہیں جو کہ عوام کے انٹرس کے خلاف ہے میرا قصور تو نہیں ہے آپ نے میرے سے پیسے لیے کمیشن لی کیک بیکس لیے اور آپ نے میری مدد کر دی کانٹریکٹ میں جو کہ پاکستانی عوام کے خلاف ہے یہ ہوا ہے پاکستان سے بجلی کی جو آج جنریشن ہے پاکستان میں وہ ہے سترہ روپے کی جو ایوریج بنتی ہے مختلف کانٹریکٹس ہیں مختلف قسم کے پار جنریشن کے کانٹریکٹس کیے گئے ہیں اور جو ہم بجلی بیچ رہے ہیں وہ آگے دنیا میں مہنگی ترین بجلی ہے وہ ہے چودان روپے کی اب جو تین روپے بیچ میں وہ ساری سرکولر ڈیٹ میں چلے گئے ہیں کرزیں بڑھتے جا رہے ہیں وہ دو ہزار عرب سے اوپر چلا گیا ہے اب بات یہ ہے کہ ایک ہی طریقہ ہے کہ جب تک آپ جنریشن کا کاسٹ نیچے نہیں لے کے آتے اب ہم پھسے ہوئے ہیں سٹرپ میں اور انڈسٹری خاص طور پر یاد رکھیں ہماری انڈسٹری نہیں مقابلہ کر سکتی ہندوستان کی سستی بجلی ہے بنگلہ دیش کی سو ہم نے پہلے آئی پی پیس کے ساتھ بات کی پھر گورنمنٹ کی ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کی ہے کہ کس طرح ہم کاسٹ نیچے لے کے آئیں جو ہمارے باہر کے کانٹریکٹس ہیں ان کے ملکوں سے وہ زیادہ مشکل ہیں وہ اس وقت ہم بات نہیں کر رہے صرف جو گورنمنٹ کی اور جو اڈیپینڈنٹ پار پروڈیوسرز ہیں ان کے ساتھ بات کی اب میں سمجھتا ہوں کہ آئی پی پیس ہم ان کا شکریہ دا کرنا چاہتے ہیں وہ چاہتے تو نہ کرتے کیونکہ کلاوز میں لگا ہوا ہے کہ اس کی انٹرنیشن آبیٹریشن ہوگی سوورن گیرنٹی دی ہوئی ہے ہماری گورنمنٹ نے ان کو سوورن گیرنٹی دی ہوئی ہے وہ اگر چلے جائیں باہر تو یہ سالوں تک چلتا رہے گا اور پاکستان جس طرح ریکوڈک میں ہار گیا جس طرح کارکے میں ہار گیا اس میں بھی ہم نہیں ہار گئے اب ریکوڈک میں آپ نے ہم سب کو بتایا تھا جب آپ امریکہ سے واپس تشریف لائے تھے کہ ریکوڈک کے ساتھ ایک سیٹلمنٹ ہو سکتی آپ نے خود بتایا تھا ایک بریفنگ میں بتایا تھا سب لوگ انکرز موجود اب خبر آئی ہے کہ پاکستان ریکوڈک کو یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں کووڈ کی وجہ سے آپ ریلیف دیں تو وہ پھر نہیں ہو سکی سیٹلمنٹ نہیں سیٹلمنٹ کی تو سارا واقت ہوتی ہے دیکھیں بات چیز چل رہی ہے سیکمسٹانسز بدلتے رہتے ہیں کووڈ آیا ساری دنیا میں سیکمسٹانسز چینج ہو گئے ہیں اور وہ واقعی وہ دنیا میں جو دنیا کووڈ سے پہلے اور بعد میں بدل چکی ہے جس طرح نائن الیون کے بعد دنیا بدل گئی تھی ہماری پوری کوشش ہے کہ اس کو ہم سیٹلمنٹ کی طرف لے کے جائیں کیونکہ چھ ارب ڈالر کا ہمارے اوپر ڈیمیجز انٹرنیشنل کورٹ دے چکی ہے جو میں سمجھتا ہوں ویسے بڑا غلط ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر انفیر بھی ہے اور ہم نے کیس سی نہیں لڑا لیکن بدقسمتی سے وہ ڈیمیج ہو گیا بہرحال اب کوشش ہے آٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کی جس طرح کارکے کی ہوئی تھی لیکن کارکے میں ہمیں فائدہ یہ تھا کہ پریزیڈنٹ اردوگان نے ہماری مدد کی تو انشاءاللہ اس پہ بھی امید رکھتے ہیں کیونکہ چھ ارب ڈالر تو نہیں ہم دے سکتے ہیں اسی کانٹیکس میں آپ کی نئی پاور پالسی آ رہی ہے انہی دنوں میں وہ کیسے ایڈریس کرے گی ان ایشیوز کو دیکھیں پاور پالسی انشاءاللہ ہم بتائیں گے کہ جو ہم نے نئی نیگوسیشنز کی ہیں اس سے کیسے ہم جنریشن کی قیمت نیچے لے کے آئیں گے جب تک جنریشن کی قیمت نیچے نہیں آتی ہم اس ٹرائپ میں پسے ہوئے ہیں ہم بجلی قیمت بڑھا نہیں سکتے نہ انڈریسٹری نہ عوام اور اگر ہم بڑھاتے نہیں ہیں تو وہ کرزیں بڑھتے جاتے ہیں کیونکہ بجلی جو ہم مہنگی بڑھا رہے ہیں تو اس کے پر ایک کامپریہنسیف پلان لے کے آ رہے ہیں یہ بڑی دیر لگی تیار کرنے میں انشاءاللہ ہفتے تک یہ ناؤنس کر رہے ہیں ایک تو کی ایشیوز ہیں فورن پالسی پر ڈسکس کر لیں اسی ہفتے آپ نے دیکھا کہ یو اے ای کے بعد بہرین نے اسرائیل کو ایکسپٹ کر لیا امان نے اس کو ویلکم کیا ہے لگ رہا ہے کہ امان بھی ایکسپٹ کر لے گا آپ کی جو پوزیشن ہے کہ ہم نے ایکسپٹ نہیں کرنا وہ نون ہے آپ کئی دفعہ اس کو کہہ چکے ہیں لیکن پاکستان کے سٹیٹ انٹرسٹ میں کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہماری نون ریکنگیشن بھی ایک لیورج کی حیثیت رکھتی ہو اس پوری میڈل اسٹنس ایکویشن میں میں کئی چیزوں کے اوپر زندگی کامپرمائز کا نام ہے آپ کو کامپرمائز کرنا چاہیے اور کرنا پڑتا ہے لیکن کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ جو آپ کی بنیادی اصول ہوتے ہیں جو آپ کی یعنی کسی وجہ سے ایک قوم بنتی ہے ایک بیسک پرنسپلز کے اوپر پرنسپلز پر کامپرمائز کرنا شروع کر دے تو پھر وہ کامپرمائز کی کوئی لیمٹ نہیں ہوتی جنرل مشرف نے ہمارے سامنے وہ کامپرمائز کرتے گئے وہ شگر مافیا سے کامپرمائز کر لی پہر پہر نواز شریف سے کامپرمائز کر لی پھر اینڈ میں وہ ازرداری سے کامپرمائز پھر کوئی کامپرمائز رہی نہیں کرنے اور پھر خود ہی چلے گا کامپرمائز اپنی پاور کے لیے کی جو بھی قومیں اس وقت کر رہی ہیں دیکھیں میں کوئی کومنٹ نہیں کروں گا کیونکہ ہر ملک کی اپنی فورن پولیسی ہوتی ہے ان کے اپنے مفادات ہیں ان کے اپنی مجبوری ہیں میں پاکستان کا اس لیے یہ کہتا ہوں لیکن آپ کی کیا ایڈجسمنٹ ہوگی وہ تو ان کی اپنی فورن پولیسی ہے آپ کی اپنی فورن پولیسی ہے دیکھیں آپ کیسے ایڈجسٹ کریں گے ہمارا صرف ایک سوچ ہونی چاہیے کہ فلسطین کے جو لوگ ہیں جو ان کے اوپر ظلم ہوئے ہیں جس طرح کی مشکلات انہوں نے برداشت جس طرح وہ رہ رہے ہیں کیا ان کی زمین کدھر سے شروع ہوئی اور سکڑ کے کدھر رہ گئی ہے ان کا کیا فیوچر ہے دیکھیں جب فلسطین کے لوگ سیٹسفائے ہو جائے کہ یہ ایک جس سیٹلمنٹ ہے ہمیں مان لینا چاہیے لیکن اس وقت اگر ہم اگر فلسطین کے لوگ بچارے اتنے اوبجیکٹ کر رہے ہیں جو بھی کوئی ریکنائز کرتا ہے اسرائیل کو تو سب سے زیادہ شورت فلسطین کے لوگ مچاتے ہیں تو اس کا مطلب کہ ان کے لئے تو جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ تو ایکسپٹ نہیں کر رہے اور تو دنیا ایکسپٹ کر بھی لے جب تک وہ لوگ سیٹسفائے نہیں ہوتے کہ ان کے لئے ایک وائبل سٹیٹ بنی ہے تو تب تک کوئی فرق نہیں پڑے گا جو مرضی ریکنائز کر لے اصل میں تو جب تک ایک منصفانہ سیٹلمنٹ نہیں ہوتی پلسٹین کی اسرائیل کے ساتھ تب تک کوئی فرق نہیں پڑے گا ریکنیشن کا دنیا کا ہمیں کھڑا ہونا چاہیے اس لیے کہ ہمارے قائد عاظم محمد علی جنان نے ان کی آپ سٹیٹمنٹس پڑھ لیں انہوں نے شروع سے کھڑے تھے فلسطین کے لوگوں کے ساتھ اور ہمیں بھی کھڑا ہونا چاہیے کشمیر پہ آپ نے بہت بھرپور پوزیشن لی آگست 5 کے بعد اقوام متحدہ میں آپ کی تقریر آپ کی گارمنٹ کی پوزیشن آپ کے فورن میشنز بہت ایکٹیو رہے لیکن اگر آپ صورتحال دیکھیں پریزن آزاد کشمیر جو بالکل ریٹریکل پرسنیلٹی نہیں ہے وہ روز ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ ڈیموگریفک چینج کا بہت خطرہ ہے اور اگلے ایک دو برس بڑے کروشل ہیں اب آپ کی گارمنٹ کیا اس کا ادھراک کرتی ہے کہ کس قسم کا خطرہ ہے کشمیر میں اور کیا کرنا ہے دیکھیں کشمیر میں میں بار بار یہ کہتا ہوں لوگ بڑے مایوس ہو جاتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہسٹورک بلنڈر کر گیا ہے نریندر موڑی وہ یہ غلطی کر بیٹھا ہے جو اس کے میرے خیال میں جو اس نے اسمشنز کی ہوئی تھی کہ یہ اس سے کیا کیا ہوگا وہ غلط ہو گئی ہے نمبر ون اس کی یہ تھی کہ پاکستان چپ کر کے بیٹھا رہے گا کیونکہ پاکستان وہ سمجھ رہا تھا کہ پاکستان کے تو حالات اتنے برے ہیں معاشی الات اتنے برے ہیں ہم تو کچھ کریں گے نہیں اور اب تک ہم کچھ بھی نہیں کر رہے تھے ہم تو کچھ دوست نہیں کرنے کی کوشش کر رہے تھے تو جو پاکستان نے سٹینڈ لیا وہ بالکل ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھا اس سے ہوا کیا انٹرنیشنائز ہو گیا سیکیورٹی کاؤنسل میں اٹھ گیا ہیڈز آف سٹیٹس کو پتا چل گیا ہے یو این کے اندر اس کے پر بقاعدہ برطانیہ کی پارلیمنٹ ڈیبیٹ یورپین پارلیمنٹ ڈیبیٹ امریکن سینٹرز نے اس کے پر بات کی ہوئی ہے سو انٹرنیشنائز ہو گیا جب انٹرنیشنائز ہو گیا تو جس طرح کا انہوں نے آر ایس ایس کے غنڈوں کے ذریعے ظلم کرنا تھا کشمیر پہ وہ کر نہیں سکے ظلم ابھی بھی کر رہے ہیں لیکن جو ان کا پلان تھا کہ اتنا ظلم کرو کہ وہ کرش ہو جائے وہ ہو نہیں سکا کشمیر کے لوگوں ویسے کے ویسے ہی ہیں وہ جس وقت موقع میں لگا وہ کھڑے ہو جائیں گے تو وہ ان کو کرش نہیں کر سکا اب اگر تو وہ یہ جو سوچ رہا ہے کہ ڈیماغرفی بدلنے سے اور یہ بڑا یہ تو خطرہ تو ہے نا اس کے اوپر ہم آپ اس میں ڈیبیٹ کر رہے ہیں کہ بیس اس کا سٹیپ کیا ہے اس کا انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں بھی جا سکتے ہیں کیونکہ یہ اصل میں جنیوہ فورت جنیوہ کنفینشن کے مطابق آپ ایک اس جگہ جو ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے اس کی ڈیماغرفی نہیں بدل سکتے تو اس کے اوپر بھی ہم سوچ رہے ہیں کرنا کیا ہے 23 یا 24 تاریخ کو آپ یو این جنرل اسمبلی کو وائے ویڈیو لنگ خطاب کریں گے وہاں کیا ایجنڈ آریس کریں گے دیکھیں اصل تو کشمیر ہے کشمیر کے علاوہ کلائمٹ چینج ہے دیکھیں کلائمٹ چینج اب ساری دنیا کا ابحال دیکھیں کلائمٹ چینج میں تباہی مچھے کالیفورنی ہمیں آگئے ہیں فلوڈز آئے ہوئے دنیا میں ہر تیل کا دیکھ لیں یہی لوگ پہلے کہتے تھے کہ کلائمٹ چینج آئی نہیں ڈنائے کرتے تھے لوگ امریکہ کے اندر ان کی گورنمنٹس نہیں مانتی کہ کلائمٹ چینج ہو رہے ہیں اب دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ بڑا ایک سیریس ایشو آ رہا ہے اور ہمارا ملک اس سے بہت اور ہندوستان یہ دونوں ملک بہت متاثر ہوں گے کلائمٹ چینج سے لہٰذا کلائمٹ چینج کو ہم نے ضرور اٹھانا ہے کیونکہ ہمارے لیے یہ جو ویدر پیٹرنز ہیں ہمارا تو یہ گلیسیز کے اوپر اگر گرمی بڑھتی گئی تو ہمارے تو گلیسیز اگر ان میں پانی کم یعنی یہ میلٹ ہونا شروع ہو گئے تو ہمارے آگے بہت بڑے آنے والی نسلوں کے لیے تو بہت نقصہ ہیں گزشتہ ہفتے میں نے چائنیز ایمبیسٹر جو آوٹ گوئنگ چائنیز ایمبیسٹر ہیں یاؤ جنگ ان کا انٹیوو کیا انہوں نے کیٹیگورکلی کہا کہ شی جنگ پنگ کا وزٹ جو ہے وہ پلانڈ ہے ڈیٹ ابھی ڈیٹرمنٹ نہیں ہے لیکن یہ وزٹ چین کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے آپ اس وزٹ کو کیسے دیکھتے ہیں آپ نے ایک انٹیوو میں کہا ہے کہ پاکستان کا مستقبل چین کے ساتھ ہے کیا ایکسپینشن دیکھتے ہیں ریلیشنشپ کی سی پیک کی فورن پالسی کی شی جنگ پنگ کے وزٹ میں دیکھیں میں تین چیزیں دیکھتا ہوں سب سے پہلے تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ میری قوم کے لیے سب سے بہتر چیز کیا ہے اس وقت جو ہم چائنہ سے سیکھ سکتے ہیں دنیا میں کسی ملک سے نہیں سیکھ سکتے ہیں کیونکہ جو چائنہ کی گروت ہوئی ہے پچھلے تیس سال میں یہ تو ایک دنیا میں میرکل ہے کہ کیسے انہوں نے لوگوں کو غربت سے نکالا میرا پرائیمری ایم جب مدینہ کی ریاست کی بات کرتا ہوں مدینہ کی ریاست کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ لوگوں کو غریب لوگوں کو غربت کو ہٹا کے ایک عظیم قوم بنے جو نومل کانسپٹ ہے یہ کیپٹلس سسٹم کا وہ یہ کہتا ہے کہ ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوتا ہے امیر امیر جب ہو جاتا ہے تو نیچے سے پھر لوگ غریب میں اسے ڈسگری کرتا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ لوگوں کو غربت سے اٹھاتے ہیں انسانیت آتی ہے سٹیٹ میں فلائی ریاست بنتی ہے اللہ کی برکت آتی ہے جو مدینہ کی ریاست میں آئی تھی غریب لوگ تھے لیکن انہوں نے انسانیت کا نظام لے کے آئے اور وہ دیکھتے دیکھتے شاید ہی دنیا میں کوئی اس طرح کا ایک موڈل بنا ہو جو انہوں نے ہزار سال تک عظیم سیولیزیشن بنا ہے چائنہ نے یہ کیا انہوں نے تیس سالوں میں لوگوں کو غربت سے نکال کے سپر پاور بان گئے ہیں اور میں نہیں سمجھتا ان کو کوئی روک سکتا نمبر وان ہم ان سے ادھر سیکھ سکتے ہیں پاورٹی الیوییشن میں غربت گھٹانے میں نمبر ٹو جو چائنہ کی گروت ہوئی ہے ان کوئی شہروں کی کس طرح انہوں نے سپیشل ایکنومک زونز بنائے شہر انہوں نے جو اپنی اگریکلچر کی ان کی امارے سے تین تین گناہ زیادہ پیداوار ہے ان کی سیڈ ڈیولپنٹ ہم سیکھ سکتے ہیں کیونکہ ہمارا بیسیکلی تو اگریکلچر ملک ہے ان سے جو ہم اب انپورٹ لے رہے ہیں ہمیں تھوڑا لیٹ ہوئے لیکن ہم لے رہے ہیں اصل میں پاکستان میں کیا وجہ ہے کہ ہم اپنی پیداوار نہیں بڑھا ہم نے کوئی ریسرچ نہیں کی سیڈ ڈیولپنٹ نہیں کی ہم نے کوئی توجہ نہیں دی اس کے اوپر تو ان سے ہم لیک فراغ کر سکتے ہیں یہ میرا نمبر ٹو ہے نمبر تیر ہے ان کے جو شہر ہیں ان کی میگا سٹیز ہیں اب ہمارے پاکستان میں دنیا میں سب سے تیزی سے شہر بڑھا ہے اربنائزیشن ہو رہی ہے اس کا نقصان بھی ہے کیونکہ شہر اگر آپ نے ہم نے نئی ماسٹر پلان بنا کے پلان نہ کیا تو یہ بڑا شہروں کے اندر تباہی مچ رہی ہے جو کراچی میں آپ دیکھ رہے ہیں تو چینہ نے جس طرح آپ نے اربن سینٹرز ڈیویلپ کی ہیں اور پھر ان کو انجنز آف گروتھ بنایا ہے وہ ہمارے لیے جو ہم ان سے سیکھ سکتے ہیں اور کسی سے نہیں سیکھ سکتے ہیں آپ بس تو نہیں کرتے بینگ دی اوپوزیشن لیڈر نہیں اوپوزیشن میں اصل میں بڑا تنگ تھا تنگ اس لیے تھا کیونکہ یہاں گورنمنٹ دیکھیں نا ایک تو ہوتی ہے نورمل پولٹکس آپ کے پاس اوپوزیشن ہوتی ہے اور ایک گورنمنٹ جیسے برطانیہ میں بڑا سیولائزڈ ہوتا ہے وہ اچھی چی باتیں کرتے ہیں یہاں مافیاز کا مقابلہ ہے کرمنلز کے گینس کھڑے ہوئے ہیں یہ جس لیول پہ گرتے ہیں دیکھیں آپ فیٹف پہ پتہ ہے کہ ملک طبائی کی طرف جا سکتا ہے اگر بلیک لسٹ ہوتا ہے وہ اوپوز کر رہے ہیں یہ اوپوزیشن نہیں ہے یہ کرمنلز ہیں جو اپنی چوری بچانا چاہتے ہیں سو آپ جب ہمارے بہت بڑی غلطی کرتے ہیں ہمارے میڈیا میں میں دیکھتا ہوں وہ ان کو نورمل ٹریٹ کرتے ہیں برطانیہ میں ابھی کوئی کیس ہوا ہے ایک کسی کے اوپر ایم این اے کے ان کے ممبر پارلیمنٹ پہ اس کے پسر الیگیشن لگی ہے وہ پارلیمنٹ سے خود ہی جی میں پارلیمنٹ نہیں آتا یہاں ان کے اوپر اربو اربو ارپے کے کیسز ہیں گھڑے گھڑے تقریریں کرتے ہیں پرائمیس سے بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا ناظرین وزیراعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کے ساتھ آپ نے ہماری یہ ڈسکشن دیکھی بہت سے ایشوز ہم نے ڈسکس کی بہت سے اور بھی ایشوز ہیں جو وقت کی کمی کے وقت سے ڈسکس نہیں ہو سکے فیصلہ آپ کا آج اتنہیں پھر ملکات ہوتی